السلام علیکم ناظرین اگرامی زیر نظر ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں علیگرد مسلم یونیورسٹی کے سنٹینیری گیٹ کو جو اس یونیورسٹی کے ایک سو سال مکمل ہونے پر صدی کی علامت کے طور پر اس یونیورسٹی میں تعمیر کیا گیا ہے واضح رہے ہیں کہ اس ادارے کی بنیاد سرسگیت احمد خان رحمت اللہ علیہ نے رکھی تھی اور اس کا نام مدرست العلوم مسلمانہ نے ہند رکھا تھا بعد میں ترقیات کی منازل تیہ کرتے ہوئے مدرست العلوم سے محمدن انگلو کالیج بنا اور بلا آخر انیس سو بیس میں یہ کالیج علیگرد مسلم یونیورسٹی بن گیا آج یہ ادارہ پوری دنیا میں ایک عظیم عالمی مرکزی ادارہ بن کر اُبھرا ہے علیگرد مسلم یونیورسٹی کے سو سالہ سفر مکمل ہونے پر سن دوہزار بیس میں یہ گیٹ تیار ہوا اس نویت کا ایک گیٹ پہلے سے ہی باب سید کے نام سے انیورسٹی میں موجود ہے سترہ اکتوبر دوہزار بیس کو وائس چانسلر چانسلر اور دگر اہم شخصیات نے اس گیٹ کا یعنی سنٹینیری گیٹ کا افتتاح کیا اس موقع پر اہم شخصیات موجود تھی یہ گیٹ انتہائی خوبصورت اور عالی شان اور جدید انداز سے تعمیر کیا گیا ہے جو اس یونیورسٹی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے پرانی چنگی کے نام سے موسم راستے پر اس گیٹ کو تعمیر کیا گیا ہے اور یونیورسٹی کے دو مرکزی داخلی راستوں میں سے ایک راستے پر یہ گیٹ تعمیر کیا گیا ہے گیٹ کے قطبات پر اس یونیورسٹی کی تاریخ اور سرسید کے مشن اور اس کے پیغام کو تحریر کیا گیا ہے سرسید تعلیم کو قوم کا زیور مانتے تھے اور اسی کے ذریعے سے قوم کے اندر انقلاب اور تہذیب و تربیت کی دعوت دیتے تھے سرسید کا یہ مشن آج بھی جاری و ساری ہے جس کا جیتا جاگتا ثبوت علیگڑ مسلم یونیورسٹی ہے ناظرین گرامی میں ہوں مرتضہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ٹائمز یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ملک ٹائمز کے نام سے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں اپنے مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں اللہ نگے بان